اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بلکل ٹھیک ہوں کیونکہ میں واقعی میں ٹھیک نہیں ہوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور جس کے وجہ سے میں ویڈیوز بھی نہیں دال رہی تھی ویڈیوز بھی نہیں بنا پا رہی تھی تو یہ میں نے جو ہے پہلے سے ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی تھی یہ دوسری سہری میں نے کی تھی تب کی ویڈیو ہے اور پہلے روزی کی تو میں نے دال دی تھی اس کے بعد میں نے ہی دال پا دال پائی تو پہلی کلپ میں میں نے جو روٹیاں اور پراتھا رکھایا تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں تین بجے ہی اور بس یہ میں سب سے پہلے اپنے امی ابو کو سہری دیتی ہوں اس کے بعد جناب میں علی کو ماریا کو اٹھاتی ہوں اور پھر ہم لوگ تینوں مل کے کرتے ہیں سہری اس سے آسانی ہو جاتی ہے کہ کسی کبھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں امی ابو وغیرہ تو وہ پہلے کر لیتے ہیں پھر ہم لوگ کر لیتے ہیں اور اس طرح جی مل بات کے جو ہے وہ سہری ہو جاتی ہے اور میں بہت زیادہ اس رمضان میں اپنا آپ کو بہت خوش نصیب محسوس کرتی ہوں اندر سے پیلنگ اچھی آتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر پا رہی ہوں کیونکہ ہم ساتھ رہتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اس چیز کے لیے کہ میں کچھ بھی چھوٹا ہی صحیح ایک جو ہے وہ میں رول پلے کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ بس اس قابل مجھے رکھے اور اللہ تعالیٰ حمد دے مجھے کہ میں اپنے ماں باپ کی تھوڑی بہت ہی صحیح خدمت کر سکوں اچھا جی تو دونوں کو لے کے چلنا بھی ایک بہت زیادہ کہتے ہیں نا ایک ہنر ہے کہ آپ اپنی میریٹ لائف کو اور اپنے میں کے والی لائف کو بھی لے کے ساتھ ساتھ چلو اور دونوں فیملیز آپ کے ساتھ خوش رہیں آپ کے ہزبنٹ آپ کے گھر والے آپ کے بچے تو یہی عورت کی جیت ہوتی ہے اور یہی وہ رول اچھا پلے کر دیتی ہے کہ جب دونوں طرف کے جو ہیں فریق آپ کے ساتھ اچھے رہیں اور آپ سے خوش رہیں تو یہ سب سے بڑی جیت عورت کی ہوتی ہے آچھا جی باتوں باتوں میں جناب ہم نے بنا لی تھی سہری ایس جو جل پر آٹھے اور انڈا اور جو سبزی پڑی بھی تھی وہ ہم نے گرم کر لی تھی اور بنا کے ہم کھا لیں گے تو بس میرے تو تین روزے مس ہو گئے ہیں مس اس لیے ہو گئے کہ میں بلکل بھی میری باڈی میں جان نہیں تھی کہ میں روزے رکھ سکوں اور میری طبیعت اکتب ڈاؤن ہو گئی تھی پتہ نہیں کس طرح کہ اوبر بیڈن ہو گئے کاموں کے اور رمضان سے پہلے کی تیاریاں ڈیپ کلیننگ اور کپڑے اور شاپنگ اور بہت کچھ ایک دم ایسا لگا کہ بہت زیادہ میں نے سر پر لے لیا ہے تو علی بھی غصہ ہونے لگے کہ تم بہت زیادہ سٹریس لیتی ہو ہر کام کا ویڈیو دالنی ہے گھر کی کام بھی پرفیکٹ ہونے چاہیے بچے کا سکول بھی دور ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو میں بہت زیادہ سٹریس میں آگئی تو بس یہاں پہ شکر الحمدللہ سیری کرا دی نماز عدا کر دی اب لائٹس آف ہو جائیں گی اور جناب ہم تھوڑا سا لیٹ جائیں گے پھر تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ اٹھنا ہے سکول بھیجنا ہے ہماریہ کو تو بس یہ ہے لائف اور لائف جو ہے وہ چلتی رہتی ہے رکتی نہیں ہے اور باہر کا میں آپ کو منظر دکھاتی ہوں اتنا اچھا اتنا پرسکون لگ رہا ہوتا ہے صبح صبح فجر کا ٹائم کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی جب سے میں اس ایریا میں آئی ہوں اور اتنا کھلا آسمان مجھے بہت زیادہ ٹریک کرتا ہے آج ہے جی تو ڈائریکٹ میں آپ کو افتاری پہ لے آئی ہوں تو پراپر ریسپی کسی بھی چیز کی شیئر نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میری تبیہ ٹھیک نہیں تھی پر اندر سے وہ ایک جو ویڈیو بنانے کا کیڑا ہے نا وہ جاگرہ تھا کہ کچھ ویڈیو بنانی ہے تو یہاں پہ میں نے دو طرح چھولے بنائے تھے ایک گرم چھولے بنائے تھے اور ایک جو ہے وہ میں نے نارمل چھولے بنائے تھے کالے چنوں کے ساتھ اور گرم چھولے بنائے تھے میں نے وائٹ چنوں کے ساتھ اور یہ بہت مزی کے بینے تھے آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ میں اس کی ریسپی ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو آپ لوگ بھی اسی طرح ورائٹی آف چھولے بنا سکتے ہیں تو بس یہاں پہ پھلکیا بھی بھگو کے رکھی ہوئی تھی نکال کے باقی کٹنگ بٹنگ سب کر کے رکھ دی تھی بڑی مشکل ہو لی تھی جی کام کرنے میں اور یہ پہلے روزے کو جو میں نے بنائی تھی میکرونی وہ بھی میں نے گرم کر لی تھی یہ بج گئی تھی تو یہ دوسری روزے کا جو ہے وہ افتار ہے تو بہت دیر سے میں اپلوڈ کر رہی ہوں تو بس جو بھی جیسا بھی ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں اپ ڈیٹ تو شیئر کروں یہاں پہ چیز پول جو میں نے بنا کر رکھے تھے وہ بھی میں فرائی کر رہی ہوں اور اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ماشاءاللہ دستخان جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور اتنا کھایا نہیں جاتا ہم لوگوں سے بس پھر بھی ماشاءاللہ دستخان ہم لوگ سجا لیتے ہیں یہ کالے والی چنے ہیں جو نارمل میں نے بنایتے اور علی کو گرم چھولے پسند ہیں تو ان کے لیے میں نے گرم چھولے بھی بنا دیتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ سب مل بیٹھ کے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ روزہ افتار کرتے ہیں اور دیروں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلاتوں کو آسان کرے جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے وہ بس کر دے تاکہ ہم سب ذہنی سکون میں رہیں اور سب کی پریشانیوں کو دور کر دے دل سے میری سب کی لیے دعا ہے اور اپنے لیے دعا ہے تمام مسلمانوں کو محفوظ و معمون فرما یا الہ العالمین اے مالک و مولا کتنے لوگ تیری بارگاہ ہمیں دعاوں کے لیے کہتے ہیں تیرے بندے بندیاں پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما امین سمامین سب کی پریشانیاں دور فرما اچھا جی تو میرا موڈ اچھا کرنے کیلئے علی مجھے لے آئے تے بندس روڈ اور سچ پوچھیں میں بندس روڈ کو بہت مس کر رہی ہوں ادھر کی رونکیں بہت مس کر رہی ہوں اور علی بھی مس کر رہے ہیں اور بس شاید تھوڑی سی اداسی اس وجہ سے بھی ہے تو بس ہم لوگوں نے علی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں نہاری خلاقے لے کر آتا ہوں تو بس ہم بیٹھے اور پہنچ گئے بہید کے ہوتل پہ اور ہمارا فیوریٹ ہے یہ جب ہم لوگ پہلے بندس روڈ میں رہتے تھے تو ہر دوسرے تیسرے دن خاص طرح پر رمضانوں میں نہاری کی اتنی کریونگ ہوتی ہے تو ہم لوگ نہاری کھاتے تھے تو پھر انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گی اچھی ریسپیز کے لئے ساتھ تمہیں لئے دعا کیجئے کہ میں جلدی سے احتیاب ہو جاؤں اب تک کے لئے جناب ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی موسیقی